السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم جو آپ کا ایکسپیرمنٹ ہوا تھا پریکٹیکل ہوا تھا تیس دس دوہزار اٹھارہ کو تو جس دن آپ لوگ مصروف تھے کسی پنکشن میں ماشاءاللہ اور آپ پریکٹیکل کرنے نہیں آسکے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ یہ پریکٹیکل تھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک ایف اے ون پروائیڈ ہے آپ کو اور آپ نے کیا کرنا ہے اس ہائیڈریٹیڈ ہے ہائیڈریٹیڈ مین اس کے اندر پانی شامل ہے کرسٹل کی فارم میں ہے وہ ٹھیک ہے اور کوئی میٹل سلفیڈ اس کے بارے میں کہہ دیا یعنی میٹل اننون ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ جو سیون ایچ ٹو کہہ رہے ہیں اس ہی واتر آف کرسٹلائزیشن ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ اس ہی واتر آف کرسٹلائزیشن کا میس فائنڈ کرنا ہے آپ کے پاس کیا ہے ایک ویڈ سیمپل ہے اس کو ایف اے ون میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے کلگولیٹ کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ہیلپ سے اس کا ریلیٹیو ایٹومک میس فائنڈ کرنا ہے اور پھر جب آپ کو اے آر پتا چل جائے گا تو پری آر ایک ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ بھی فائنڈ کرسکتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ کون سا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا آپ کو الڈیڈی میں ایک بات بتا چکا ہوں پریکٹیکل سے ریلیٹیو پریکٹیکل پرفارم کرنا بھی ایک بہت ہی امپورٹن بات ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹن بات ہے اس کی پریزنٹیشن ٹھیک ہے سو اس سیمپل کا اس سیریز کا آپ کا یہ فرسٹ ایکسپیرمنٹ ہے تو اس لیے آپ کے لیے ٹیبل بنا ہوا ہے بٹ نیکسٹ پریویز یا فردر جتنے بھی ہم کیا کریں گے پریکٹیکل کریں گے ان میں اس طرح کا جو سیمپل ہوگا ٹیبل بنانا آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہے اور میں نے بٹا آپ سے کہا تھا کہ جب بھی آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں اور کوئی بھی ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے کوئی بھی مجرنگ آپ کو لکھنی ہے ٹیبل کے پیپر کے اندر تو آپ نے اس کو ٹیبل کے فارم میں لکھنا ہے اگر وہ انٹری جتنی بھی آپ نے دی ہیں جتنی بھی آپ نے مجرنگ کی ہیں وہ ٹیبل میں نہیں ہیں ٹیبلیٹر فارم میں نہیں ہے تو بٹا وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گی ان کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ پیپر ہے فرسٹ اس سیریز کا جس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہیٹنگ کرنی ہے اس سیریز کا فرسٹ ایکسپیرمنٹ ہے تو ٹیبل آپ کے لئے بنا ہوا ہے پلیز اس فارمیٹ کو ذرہ دیکھ لیں نیکس میں یہی چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے ٹھیک ہے سب دیکھیں اس میں اس نے آپ سے کیا کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکوریٹلی وے دہ ہارڈ گلاس ٹیسٹیوب جو آپ کو پروائیڈڈ ہے ریکارڈ دا میس اور ٹیبل ون میں 1.1 میں آپ کیا کریں اس کا میس ریکارڈ کریں اب اس میس کو ریکارڈ کرنے کا میتھڈ کیا ہے کہ آپ نے کیا لکھا میس آف دا ٹیسٹیوب یا میس آف دا ہارڈ گلاس ٹیوب یا میس آف دا کمبسچن ٹیوب جو بھی آپ کہہ دیں پلس ایف ای ون یعنی دونوں چیزیں جب ایڈڈ ہیں تو اس کو جب ہم نے میس کیا دیکھیں اس کا جو یونٹ ہے اس کو بھی لکھنا ضرور ہے سلیش گریمز لکھ دیا اب لیٹس پوز کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ ریڈنگ سنی ہیں میں اپنی طرف سے کیا کرتا ہوں کچھ ریڈنگز سپوز کر کے لے رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا تو اس بات کو آپ دیکھ لیں لیٹس پوز جب میں نے اس کو میس کیا تو میرے پاس ریڈنگ آ رہی ہے ایٹین پوائنٹ سیون سیون کیپ دیٹ ان مائنڈ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو میسیرنگ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ آپ نے ٹو ڈیسیمل پلیس تک پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا دن آپ نے کہا میس آف دا ایمٹی ٹیسٹ ٹیوب اس کو ہم لے لیتے ہیں لیٹس پوز کر کے کہ ہمارے پاس کیا ہے سکسٹین پوائنٹ فائف سیون بٹ آپ کی اس پوزیشن نہیں ہوگی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جو انسٹرکشنز آپ کو دی جائے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے فالو کرنا ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے جو میس لینا ہے وہ ٹو سے ٹو پوائنٹ فائف کے ان بٹوین لینا ہے اس لئے میں نے یہ سجیسٹ کیا ٹھیک ہے کہ یہ ویلیوز ہے میرے پاس سو جس کے ریزلٹ میں جب ہم نے اس کا ڈیفرنس نکالا میرے بھئی تو میرے پاس ریزلٹ کیا آ جاتا ہے ٹو پوائنٹ ٹو اب کیونکہ ٹو ڈیسیمل پلیس تک لینا ہے تو میں زیرو خود سے پلیس کر دوں گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ سیمپل کا میس آگیا یہ ساری انسٹرکشنز ہے آپ نے اسی طرح اس کو ریڈ کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس سیمپل کو ہیٹ کرنا ہے جب آپ ہیٹ کریں گے تو فرسٹ ہیٹنگ کے ریزلٹ میں آپ اس کو کول ڈاؤن کیا کول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ پاس جو ریڈنگ آئی وہ کتنی آگئی وہ آگئی سیونٹین پوائنٹ نائن ایٹ ٹھیک ہے فرسٹ ہیٹنگ لیکن keep that in mind کہ ہم نے اس کو انشیور کرنا ہے کہ سارے کا سارا water of crystallization کیا ہو چکا ہے evaporate ہو چکا ہے تو ہم کیا کریں گے اس سیمپل کو کول ڈاؤن کریں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو دوبارہ کیا کریں گے جب ویٹ کر لیا ویٹ کرنے پو اس کو دوبارہ ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے کے بعد پھر اس کو کول کریں گے کول کرنے کے بعد ری ویٹ کریں گے اگر تو ہمارا mass یہی آرہا ہے یا within 0.05 کی range میں آرہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ mass بہت کم ہے mass جب بہت کم ہے یہ دیکھیں 2.2 ہے تو تھوڑا سیمپل کا mass بہت کم ہے تو اس لئے ہم 0.05 کی range میں آئے گا تو ہم رکھ سکتے ہیں otherwise اس کو ہم بار بار ہیٹ کر کے اس کو کول کریں گے اور ری ویٹ کرتے رہیں گے اور اس وقت تک اس کو ری ویٹ کرتے رہیں گے جب ہمارا جو difference آرہا ہے جو دو masses ہیں جیسے یہ ابھی 17.98 آرہا ہے تو وہ 17.98 next reading بھی 17.98 اور 17.05 کے difference ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں کہ 17.94 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تب ایسی reading پہ آگے ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو رک جائیں گے ٹھیک تو ہم کیا کرتے ہیں اس لئے یہ جگہ تھوڑی سی آپ کو زیادہ provided ہے ٹھیک ہے بیٹا تو آپ نے کیا کیا اس کو divide کر لیا اس divide میں ہم نے next time heating کی اور اس کے result میں ہمارا mass آگیا 17.98 آگیا ٹھیک ہے سوری 98 تو fix ہو جائے گا 94 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی 0.05 کا ایک دفعہ difference آیا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہماری heating ابھی complete نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں گے ایک دفعہ پھر اس کو heat کریں گے ٹھیک ہے again اس بات کو ensure کرنے کے لیے کہ یہاں ہمارا experiment complete ہو چکا ہے now this time میں کیا کر لیتا ہوں اس کو وہی کا وہی show کر لیتا ہوں کہ 17.6 جو ہے نا وہ کیا آگیا ہمارے پاس سوری ان کو بھی تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں 98 آیا اس کو میں کر لیتا ہوں 6 یا 70 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں 5 7 کر لیتا ہوں یا 6 7 کر لیتا ہوں سوری ٹھیک ہے اوکے بھئی تو اب آپ ریپیٹ کر دو بیٹا اپ لئے کیلئے میں نے کیا کہا کہ جب میں نے first time اس کو heat کیا تو اس ہمارا یہ mass آیا اب اس کو ensure کرنا تھا کہ کیا ہمارا experiment complete ہو گیا ہم نے ایک دبعہ پھر heat کیا اس کو reheat کیا reheating کے result میں کیا result آیا 17.70 یہ اس کو indicate کر رہا تھا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے mass میں degrees آیا mean ہمارا جو sample تھا وہ completely dry نہیں ہوا water of crystallization ابھی بھی تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو ہم again اس کو ensure کرنے کے لئے دبعہ پھر اس کو heat کریں گے تو اب دیکھیں اس mass میں اور اس mass میں 0.05 کا difference آ رہا ہے یا اس سے تھوڑا سا آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید heat کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا almost کیونکہ اس سے زیادہ heat کریں گے تو ہمارے پاس time بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اب اسی کا difference نکالیں گے یہ میرے پاس کیا ہے یہ final reading ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو empty test tube تھی جو اوپر ہم نے table بنائے تھا وہ ہمارے پاس کیا ہے 16.57 تو اس کو میں دوبارہ mention کر دیتا ہوں 16.57 اب اگر میں ان دونوں کا difference نکالوں تو میں میرے پاس آ جاتا ہے 1.1 2 decimal place تک لے جانے کے لئے میں 0 خود سے place کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کیا آ رہے وہ جو fa1 sample ہم نے use کیا تھا اس میں 1.10 mass loss ہو گیا ہے یعنی یہ کیا ہے actually water of crystallization ہے جو lose ہو گیا ٹھیک ہے آہ sorry یہ ہمارے پاس difference آ رہا ہے mass of fa1 after ہی ٹھیک ہے تو یہ 1.1 آیا تو اگر میں اس کو difference نکالتا ہوں ہمارے پاس یہ mass آ گیا اب ہم next proceed کرتے ہیں تو next procedure ہمارے پاس پہلا question کیا پوچھتے آپ سے کہ the mass of the anhydrous xso4 present تو دیکھیں یہ last میں ہمارے پاس sample آیا ہے water of crystallization کا جو mass lose ہو گیا جو ہمارے پاس پیچھے بچ گیا یہ anhydrous کا ہے anhydrous جو کیا ہے اس میں پانی شامل نہیں ہے without water ہمارے پاس کیا result ہے یہ again ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 2.20 total تھا 1.10 sorry 1.1 پیچھے بچ گیا تو last جتنا ہوا وہ ہمارے پاس بھی وہی آ گیا 1.10 ٹھیک ہے grams ڈھیک ہے mass of the water driven from the crystals ٹھیک ہے crystal سے کتنا mass ہوا وہ بھی ہمارا اس situation میں جو ہم نے ابھی کی ہے وہ still وہی آ رہا ہے ہمارے پاس کہ اگر یہ anhydrous کا ہے تو hydrated کا کتنا ہے وہ بھی 1.10 گرہم آ گیا ٹھیک ہے then کہتا ہے کہ calculate how many moles of the water are present in the sample of fa1 ہم نے moles fine کرنے تو formula کیا ہوتا ہے mass over mr یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں moles so ہمارے پاس mass کتنا آیا 1.10 divided by mr of the water کتنا ہوتا میرا بیٹا 18 ہوتا ہے تو ہم اس 1.1 divided by 18 the answer is 0.0611 ٹھیک ہے یہ میرے پاس کیا آگئے mole unit mention کرنا بہت ضروری ہے then وہ کہتا ہے use your answer to e e پر جو answer moles آئے ہیں and the formula تو ہم کیا کہ to calculate how many moles of the x SO4 are present ہم اس کے لئے ایک equation بنا لیتی equation کیا تھی میرے پاس x s sorry x s o 4 dot 7 h 2 o ہے اگر میں اس کو heat کرتا ہوں ٹھیک ہے اس heat کے result میں مارے پاس کیا بن جاتا x s o 4 plus 7 h 2 o تو ratio کیا بن جاتی میرے بیٹا کہ اگر یہ 7 ہے تو یہ 1 mole ہے اب اگر یہ 0.0611 ہو گیا تو اس کے moles کیا ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس x کی value کیا جائے گی یہ جائے گی میرے پاس 0.0611 divided by 7 یعنی ہمارے پاس جو answer آیا تھا یہ answer آیا ہو ہے calculator پہ آپ کیا کر لیں گے اس کو divide کر دیں 7 سے ٹھیک ہمارے پاس کیا answer آ جاتا ہے 0.00873 ٹھیک ہے again next zero ہے تو 3 2 4 significant figures آپ نے کیا کرنے ہوتے ہیں calculation کے answers بھی دینے ہوتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنے آپ نے use your answer to d and f یہ d ہے ہمارے پاس d میں آپ کا mass آیا تھا and f میں آپ کے پاس کیا آگئے ہیں تو اپنے کیا کرنے mr of the x so find کرنا ہے again یہ formula ہم use کیا ہے moles is equal to mass over mr so mr kis کے برابر ہوگا میرا بیٹا mr برابر ہو جائے mass over moles so mass ہمارے پاس کتنا ہے 1.10 divided by moles ہمارے پاس کتنا 0.008730 clear جب اس کو ہم calculate کرتے ہیں ہمارے پاس کیا answer آجاتا ہے 1.10 divided by 0.008730 so the answer is 126.00 0.00 ٹھیک ہے so یہ مارے پاس answer آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں بیٹا کہ calculate the atomic mass atomic mass کیسے find کرنا ہے mr of x so 4 ہے تو ہم کیسے find کریں ar of the x plus ar of sulfur plus ar of 4 times oxygen ٹھیک ہے اب مارے پاس mr کتنا نکلا تھا وہ تھا 126.00 x ہم نے پتا نہیں ہے sulfur ar 32 plus oxygen کا mass مہر پاس موجود ہے 4 times 16 جب ہم اس کو find کرتے x is equal to ہو جاتا ہے یا اس کو add کر لیتے 32 plus 64 96 آگیا ٹھیک ہے اب یہ plus ہو رہا ہے اس کو اگر ہم equation کے اس side پر لے کے آئیں ہمارے پاس result کیا آجائے گا x is equal to 126 point zero zero minus 96 ٹھیک ہے سو ہمارے پاس کیا situation آجاتی ہے 126 minus 96 ٹھیک ہمارے پاس almost کیا result آگیا 30 ٹھیک ہے بیسے بھی یہ کیا رہا ہے زیادہ کچھ زیادہ ہی آرہ ہمارے پاس ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس result آتا ہے بٹ یہ سارا کس پر depend کر رہے کیونکہ میں نے تو artificial values لی ہیں تو جب آپ calculate کر رہے ہوں گے تو آپ پاس exact values آئیں گی تو آپ پاس answer کیا آنا چاہیے 24 around آنا چاہیے کیونکہ یہ actually ہمارے پاس کیا تھا magnesium تھا کیونکہ اب میں ساری values artificial لے رہا ہوں practical میں نے نہیں کیا کیونکہ آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ ساری values میں نے کیا لی ہے artificial اب یہ خود سے suppose کی ہے اور لکھی ہیں اس لئے میرے answer یہ آ رہا ہے جب آپ کیا کریں گے یہ ساری values یہ والی ہیں یہ پہ جو values میں نے خود سے بنائی تھیں جب آپ اپنی practical values use کریں گے بیٹا تو پھر گڑھوڑ نہیں ہوگی آپ کا answer exactly یہ ہی آئے گا ٹھیک اوکے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو نیکس practical کی ویڈیو کے ساتھ ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ